بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کو فن سٹی لے کر آئی ہوں اور فن سٹی گیگا مال کے اندر ان کے ریٹس وغیرہ ہر چیز اور ایک اس ایج گروپ کے لیے ہے وہ سب آپ کو اس کے اندر پتہ لگنے والا ہے فن سٹی بیسیکلی جو بھی مال کا ٹائم ہے اس سے ایک گھنٹہ پہلے یا سم ٹائمز اسی ٹائم کے اوپر بند ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو اندر کھانا لے جانا اللہ اوڈ نہیں ہے تو پلیز کھانا شانا کھا کے اندر جائے گا یا بعد میں کھا لیجئے گا اچھا ڈیلز ان کی تمام آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور ایک بات یہاں پر یہ ہے ساڑھے پانچ ہزار تک آپ کے پاس ڈیلز ہیں کہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس میں کچھ بونس میں ملتا ہے تو کارڈ آپ نے بھروا لیتے ہیں اس طریقے سے آپ کو سوائپ کرانا پرتا ہے انٹر ہونے کے لیے اندر یو گو انسائیڈ اگر آپ لوگوں کو بلکل بھر بونس نہیں چاہیے تو آپ لوگ گو لوٹ لو ایپ سے بھی یہاں پر سکان کروا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو ہزار روپین پندرہ سو کا بیلنس ملتا ہے اچھا اب یہاں پر رائٹس کس ایج گروپ کے لیے ہے تو یہ آپ ساہم نے دیکھی سکتے ہیں کوئی چھوٹا بچہ تو لے نہیں سکتا دسکوری رائٹس یہ بڑوں کے لیے ہے اور ہر طرح کی ایج گروپ کے لیے ساتھ میں پھر انہوں نے دو طرح کے سوفٹ پلی کے ایریاز بنائے ہوئے ہیں ایک یہ والا ہے جو تقریبا چار سال سے بڑے بچوں کے لیے ہی ہے کیونکہ اندر پیرنٹس کو جانے نہیں دیتے اس کے بعد ٹوکن والے جھولے ہیں اور یہ دسکوری آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں it is very fun to watch لوگوں کو دیکھ دے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے جوٹ کی کیا ریاکشنز آرہ ہوتے ہیں بچارے کچھ چیخ رہے ہوتے ہیں کچھ اپنی جیبے بچارے ہوتے ہیں یہ جو ہے یہاں پہ آپ گفٹ لے سکتے ہیں بہت ایک بات یہ ہے گیمز کھیل کے کہ آپ لوگوں کو بڑا ٹوئی لینا ہے تو آپ کو فیملی کے اتنی ہی میمبرز یہاں پہ بیٹھانے ہوں گے تو یہ بھی ایک چیز ہے یا پھر اگر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ پھر آپ کا کمپیٹیشن ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر بڑے جو ٹوئیز ہیں وہاں پہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے جیتا تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ ٹوکن والی گیمز ہیں لائک یہاں پہ سکیٹس ہیں اور واشروم وغیرہ اس سائٹ پہ ہے پھرکو ایک فیملی آرینٹڈ پلیس ہے تو اویس سے بات ہے ایک واشروم ہونا بہت ضروری سپیشلی بچوں کا ایریا ہے اور وہ بھی کافی زاف ست رہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ٹوکن والے جھولوں کے علاوہ یہاں پہ وہ تمام آرکیٹ گیمز ہیں بائک کارز اور شوٹنگ وغیرہ یعنی یہ وہ ایریا ہے بچوں کا ایج گروپ جس کے اندر بچے سات سال سے لے کے پندرہ سال تک ایون بڑے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جیسے میں نے کچھ رائٹس دکھائی تھی ان سب کے ساتھ ساتھ یہاں پہ موسٹلی یہاں پہ ایٹی پرسنٹ آپ کو گیمز ملنگی بلکل اس طرح کی اور کچھ بڑی رائٹس ہیں جیسے اب ڈسکوری دیکھا میری گو راؤن جو ہے وہ بی بڑوں کے لیے بہت سے باتیں نہیں ہیں وہ بچوں کے لیے تو ہر ایج گروپ کے لیے ہاں کچھ نہ کچھ ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہاں پہ ٹوکن والی گیمز ہیں گفت پرائز آپ نکالیں بٹ ہر چیز کی پرائز بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں موسٹلی گیمز میں آپ کو ٹکٹس نکالتی ملتی ہیں اور جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 40, 60, 70 لکھا یہاں پہ آپ لوگ ٹکٹس لے سکتے ہیں اور بہت زیادہ ٹکٹس موسٹلی نکالاتی ہیں یہاں سے جو آپ اپنے کارڈ کے اندر اٹ کر سکتے ہیں اور جو وہ زیادہ ہون جائیں تو گفت سو گیرے لے سکتے ہیں اچھا یہ بھی سپنج بوب یہاں پہ سکتے ہیں تو بلکل انہوں نے کربی پیٹیز جو ہے وہ نکلتے ہیں اور آپ کو ان کو ہیٹ کرنا پڑتا ہے اس طرح کے آپ سمجھلے سپیچلا سے سو اٹس اگر گیم ٹکن وگیرے لیکن وہی جسنا میں نے کہاں کہ پرائیس یہاں پہ زیادہ ہے وہ تھوڑا آپ لوگ کو مارجن رکھنا پڑے گا پندرہ سو ہزار کے درگے آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا ٹھیک ہے سو پلیز تھوڑا زیادہ بیلنس کرا لے آپ زیادہ بچے ہیں آپ کے ساتھ اور اگر آپ خود بھی انجوئی کرنا تاتے ہیں سٹاف ٹوئیز آپ نکال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ لوگ کو ڈوجنگ کار بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ ون پرائیسز والی گیمز ہیں جتنے بھی آپ لوگ جو ہے جیسے یہ 4D رائیڈن نے بنائی ہوئی ہے اس میں بیٹ جاتے ہیں پسند آیا تھا اتنا زیادہ اس میں ٹکٹس نکلتی ہیں لیکن it is really fun to play ہونسٹلی سپیکن بہت اچھا لگتا ہے سکیل کے لیکن بس وہی اشو آرہا ہے کہ پرائیس تھوڑی زیادہ ہے تو میں پہلے ہی آپ لوگ کاؤں گی if you guys can afford اتنا تو ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں پانٹ پہ ہزار کا بھی لوڈ کروائیں کارڈ لیکن اگر نہیں تو آپ کو ٹکٹس مل سکتی ہیں پرائیس کاؤنٹر یہ وہی ہے کہ ٹکٹس تھی زیادہ ہوں گی اتنے زیادہ یہاں سے آپ پرائیس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے then again you have سم مور گیمز تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ ہر ایج گروپ کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کوئی کارڈ چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر to be very honest ٹوئیس کی بہت بڑی ورائیٹی تھی کہ اگر آپ کے پاس ٹکٹس ہوں پانچ ہزار تو آپ یہاں پر کچھ بھی لے جائیں گے اور بہت اچھی ورائیٹی سکتے ہیں بس بہت ایمی ہی بس لگا لیں لیکن بہت زیادہ ورائیٹی دو اس کے رستے ہیں وہاں سے آپ انٹر ہوں گے در سے آپ اگزیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں باتایا تھا وہ سامنے بلکل جو نظر آ رہے وہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے جیسے کہ دو سال سے اوپر کے اور بہت کیوٹ کیوٹ ٹوکن والے جھولے تھے یہ بڑے بچوں کے لیے اور پیرنٹس کو یہاں پہ اندر نہیں جانے دیتے یہ انہوں نے خود لوگ رکھے ہوتے جو بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ آگیا جی یہ آگیا جی وہ سائٹ جو بہت چھوٹے بچوں کے لیے اور وہ یہاں انجوئے کر سکتے ہیں لیکن پلے ہے اور یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں جو میرے اقارڈنگ سائی نہیں ہے لیکن آپ کو ٹکٹ ملتی ہے جس میں پچاس روپے یہ لوگ دیتے ہیں آپ کو ساکس کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے سپیکنگ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تھوڑے ساس میں ٹوئیز ہیں لیکن بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے دیکھ لیتے ہیں کچھ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں so that's it for today guys I hope you like this vlog and last پہ یہاں پہ ہنگ من ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ آپ لوگ ہنگ ہو جاتے ہیں اور آپ کو پانچ سہار روپے ملتے ہیں اگر آپ چار منٹ یا کچھ پورا کرتے ہیں اور تھوڑے منٹ پہ ٹوئیز ملتے ہیں بچوں کے رولز وہ بہت عجیب سے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں پکڑنا ویسے پکڑنا اور موسیلی لوگ نہیں کر پاتے ایک چھوٹی بچی نے کیا تھا for about like one minute یا پھر 90 سیکنڈ اور اس کو ایک ٹوئی ملا تھا تو یہ ہے جی ہنگ من کے بارے میں بات اور میں نے چاہتا کہ آپ کو زوربتہ ہوں کہ آپ یہاں کر سکتے ہیں تو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی